نمس کا دوستو آج میں آپ کو دیو شکتی پرات کرنے ہے تو ایک مندر بتانے جا رہا ہوں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ویڈیو مجاک کے حیدو بنایا گیا ہے یا ایسا نہیں ہوتا پر آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ پرانک سمیں میں لوگوں کے پاس دیو شکتیاں ہوتی تھی چاہے وہ راچھا سوں یا دیوتا ہوں وہ سب دیو شکتیوں کے مالک ہوتے تھے وہ ہاتھوں سے ہی بجلی اتپن کر لیتے تھے ہاتھوں سے ہی چک رتپن کرتے اور ترے ترے کے است رتپن کرتے تتہ ہاتھ کے دوارہ ہی وہ اپنی شکتیوں کو قابو کر کے ہوایں چلانے لگتے اور ترے ترے کے روپ بھی دھارن کر لیتے تھے راچھا بھی وائیو کی گتی سے اڑ لیتے اور وائیو گمن کر لیتے یہ سب تو ست ہے پرانے سمیں میں یا ہمارے پرانک کال میں ایسی سکتیاں ہوا کرتی تھی جس سے منوش اپنا جیون نروہ کیا کرتا تھا اور سادھنا کے جریے اور تپ کے جریے اس پرکار کی سکتیوں کو پرابت کر لیا کرتا تھا پر آج کے سمیں میں بھی ویفتی کر سکتا ہے پر یہ سبھی راج یا منتر یا سادھنا ویدھی سبھی گپت کر دی گئی ہیں یہ گپت کس پرکار کی گئی اس کے وسے میں آج تک لوگ نہیں جان پائے ہیں پر کچھ چیزیں جو آج بھی سماج میں پچھلی تھے ہیں اور وہ لوگوں کو اساہیت کرتی ہیں دیو شکتیوں کو پرابت کرنے ہی اسی میں آتی ہے یہ چھڑی سادھنا دیکھئے یہ چھڑی ترہ ترہ کی شکتیوں کی مالکین ہوتی ہیں اور یہ اتنت خوبشورت ہوتی ہیں ان کی سادھنا کر کے یعنی آپ ان کو پرسند کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو دیوش شکتیاں پردان کرتی ہیں اور ان کی شکتیاں اس پرکار کی ہوتی ہیں جیسے کی آپ پرانک سمیہ میں دیکھ پاتے تھے آپ بھی روپ بدل سکتے ہیں آپ بھی ہاتھوں سے بجلی اتپند کر سکتے ہیں آپ بھی ہاتھوں کے جریعے کسی بھی ویکٹی کو اڑا سکتے ہیں یا ترہ ترہ کے کارے کر سکتے ہیں پانی بھی برسا سکتے ہیں آندھیا چلا سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے اسطحان گائب بھی ہو سکتے ہیں دوستوں اس کے لئے آپ کو وٹ یچھنی سادھنا کرنی ہوگی یہ جو وٹ یچھنی سادھنا ہوتی ہے یہ اتنتھی شرل سادھنا مانی چاہتی ہے پر اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ یہ منتر کو آپ کو کسی وٹ کے پیڑ کے نیچے ارثات برگڑ کے پیڑ کے نیچے جپنا ہوگا اس کا جب آپ کو ایک ماہ سے لے کر چھے ماہ تک کرنا ہوگا اور کچھ سمیں بعد وہ اچھنی آپ کے سمجھ ہوگی وہ آپ کے آنکھوں کے سمجھ نہیں ہوگی وہ آپ کے آگیاں چکر میں وراجت ہوگی اور وہاں سے ہی آپ کو آدھیج دے گی تتھا وہ ہی وہاں سے ہی آپ کو ترے ترے کی شکتیاں پردان کرے گی پر یہ جو کریا ہوتی ہے یا یہ سادھنا جو ہوتی ہے وہ گروہ کے نردیسہ انسار اور ان کی آگیاں کے انسار ہی کرنا چاہیے انتہ یہ چھنی یدی رشت ہو جاتی ہے تو وہ سادق کو ہی اپنا گراس بنا لیتی ہے اور یدی آپ کی یہ تپسیا یا سادھنا سفل ہوتی ہے تو آپ ترے ترے کی شکتیوں کے مالک بن سکتے ہیں اور آپ اپنی شکتیوں سے لوگوں کا بھلا بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ یاد رکھئے یدی آپ کسی بھی پرکار سے اس شکتیوں کو یا یا دفت شکتیوں کو اس مندر کے جریعے پرابت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اپیوگ اپنے سوارت ہی تو نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ یدی آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ شکتیاں جلد ہی چھیر ہو جاتی ہیں اور اس وقت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں دوستوں جیسے کی پرابانک سمیں میں شکتیاں ہوا کرتی تھی اس سمیں لوگ ان شکتیوں کے مالک ہوا کرتے تھے کیونکہ اس سمیں ان کی آتما پویت ہوا کرتی تھی اور وہ پرام شکتی سے ڈائریکٹ ارثات سیدھے سمپرک میں رہتے تھے پر آج کا آدھونک مانو وہ ویلاسطہ میں کھو چکا ہے اور اس کو ان شکتیوں کی ویسے میں کوئی گیان نہیں ہے دھنوات دوستو بنے رہے دیوڈرشتی کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جانکاری بڑے ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو آنے والے ویڈیو کی ویسے میں جانکاری ملتی رہے اس لئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریں